السلام علیکم ناظرین میں سنیہ سیکیم سیدہ مچوہان ایچ پیلوری کا آج آپ کو بہترین میں نسخہ بتا رہا ہوں سب سے پہلے آپ آج کے دور میں جس بھی مرض پر ریسرچ کریں گے تو اسی فیصد وہ مرض نکلے گی اگر ایچ پیلوری کی طرف جاتے ہیں تو اسی فیصد لوگ اسی مرض میں مبتلا ہے تو کوئی بھی مرض ہے کیوں ہوتی ہے کہ اللہ سے معافی مانگیں یہ اپنے گناہوں کی کوئی سزا ہے سب سے پہلے توبہ کریں اللہ کے بارگاہ میں کہ یہ ایچ پیلوری کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کو کھانا بھی نصیب نہیں تو دوستو یہ میرا نسخہ بناو کے انشاءاللہ کو وی ای پی ریزلٹ ملے گا بہترین ریزلٹ ملے گا آپ کا پیزہ زیادہ نہیں ہوگا سب سے پہلے ستاور بیس گرام ملوٹھی بیس گرام زیرہ سیاہ بیس گرام بڑی لاچی بیس گرام مرچ سیاہ بیس گرام ان سب کو پوڈر بنا لو صفو بنا لو کپ پر چھاند کر لو اس کے بعد آپ نے دو گرام اس کی خوراک ہے سبہ شام تازے پانی کے ساتھ کھانا کھانے کے بیس منٹ بعد بھی کھا سکتے ہیں اگر طبیعت برداشت کر جائے تو کھانا کھانے سے پہلے بھی کھا سکتے ہیں تو انشاءاللہ اچپیلوری کا مسئلہ یہ دوائی ختم نہیں ہوگی آپ کا مرض پہلے ختم ہو جائے گا آپ اس کو خود بنائیں میرے حکیم حضرات بھی اس کو بنا کر اپنے دوا خانے پر رکھیں اور ساتھ میں جو بھی مریض ہو اگر کسی بھائی کو یہ مرض نہیں ہے تو اس یہ نسخہ یا اس ویڈیو کو سیف کر کے ان میرے ماں ہوں میری بہنوں ان بزرگوں تک پوچھو جن لوگوں کا اچپیلوری کا مسئلہ ہے انشاءاللہ اس مرض سے نجات ملے گے